بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محجبان نہائی ترین والا ہے آج ہم فوئم کریں گے Stopping by Woods on a Snowy evening یہ یونٹ ٹمبر ایٹ ہے اور اس سے اگر ہم اردو میں پڑھیں تو اس طرح سے پڑھیں گے جنگل میں قیام ایک برت باری کی شام اس کا جو فوئٹ ہے جو لکھنے والا ہے ایک ایک امریکی شاعر تھا اس نے انگلینڈ کے قصوے میں یہ پوئیم لکھی this poem was published in 1923 یہ انیس سو تئیس میں publish ہوئی اور یہ شاعر اپنے جو شاعری کہتا ہے اس میں imagery, personification اور repetition جو ہے اس کے prominent کام ہے Stopping by Woods on a Snowy evening as a poem about nature یہ نظم جو ہے nature یا فطرت کے مطالق ہے اس پوئیم کی چار سٹانزاز ہیں چار بند ہیں four سٹانزاز of four lines each اور ہر ایک کی چار لائنیں ہیں Whose woods these are I think I know یہ کس کا جنگل ہے میں سوچتا ہوں کہ میں جانتا ہوں His house is in the village though اگرچہ اس کا گھر گاؤں میں ہے یعنی شاعر کو پتا ہے کہ یہ جنگل کس کا ہے اور اس کا گھر کہاں پہ ہے He will not see me stopping here وہ مجھے یہاں پہ رکھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا To watch his woods fill up with snow کہ میں اس کے جنگل کو برف سے بھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں Woods کہتے ہیں land covered with trees ایک جنگلوں کا زفیرہ جو جنگل سے چھوٹا ہوتا ہے snowy covered with snow برف سے ڈھکا ہوا evening the period of time at the end of the day جب سورج گروہ ہوتا ہے اس سے پہلے کے time کو کہتے ہیں Who's کون think سوچنا جو کچھ ہماری آنکھیں کان ہم محسوس کرتے ہیں اس سے ہمارے سوچیں جنم لے دیئے no جاننا کسی چیز کے بارے میں معلومات رکھنا the narrator of the point dropped by some woods on his way one evening شاعر اپنے رستے میں آنے والے جنگل میں ایک شام کو رک جاتا ہے یہاں جنگل سے مراد دنیا ہے اور ہم سب اس دنیا میں اے تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں the narrator knows the owner of the woods and even where he lives شاعر جانتا ہے کہ جنگل کا مالک کہاں رہتا ہے اور کون ہے اسی طرح ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے therefore he can continue watching the natural beauty of his snow covered woods اس لیے وہ خوبصورتی کو دیکھتا رہتا ہے ہم اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں my little hearts must think it queer میرا جو چھوٹا سا گھوڑا ہے اس کو بہت عجیب لگتا ہے to stop without a farmhouse near کہ وہ کیوں رک گیا یہاں پہ یہاں تو اس کے نزدیک کوئی بھی farmhouse نہیں ہے وہاں رکنا جہاں farmhouse نہ ہو کیونکہ گھوڑا عام طور پہ farmhouse کے قریب رکھتا ہے between the woods and frozen lake جنگل اور منجمد جھیل کے درمیان یعنی اتنی سردی ہے کہ جھیل کا پانی جنگ گیا ہے the darkest evening of the year سال کی تاریخ ترین شام کو little کا مانی ہوتا ہے چھوٹا جو volume چھوٹے سائز کا ہو queer کہتے ہیں odd عجیب اور farmhouse near قریبی جیسے یہ درم ایک گھر کے قریب ہے he gives his hardness bells a shake he gives وہ اپنی بندی ہوئی گھنٹیوں کو زور سے ہلاتا ہے to ask if there is some mistake وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یعنی وہ اپنے سر کو ہلاتا ہے اس سے گھنٹیاں ہلتی ہیں اس کا انداز بتاتا ہے کہ وہ پوچھنا چاہتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے the only other sounds the sweep اس کے علاوہ جو کوئی آوازیں ہیں وہ تو بس کون سی ہیں اس ویرانے اور جنگل میں of easy wind and downy flake easy wind بہت نرم آیستوی سے چلتی ہوئی ہوا اور downy flake برف کے گالوں کے گرنے کی harness کہتے ہیں لگام کو جو گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سٹرائف اور چیزیں پہنائی جاتی ہیں وہ harness کہلاتی ہیں bells گھنٹیاں اس harness کے ساتھ چھوٹی گھنٹیاں بندی ہوتی ہیں shake سار ہلانا جب گھوڑا اپنا سار ہلاتا ہے تو اس گھنٹیوں سے آواز پیدا ہوتی ہے ask پوچھ جب آپ کے دماغ میں کوئی سوال اٹھے تو آپ اس clarify کرنے کے لیے پوچھتے ہیں mistake غلطی کیا میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے sound کہتے ہیں آواز کو آواز جو ہے وہ صاف کرنا اس کے اوپر کوئی کپڑا پیر نہ اور wind ہوا یہ ہوا بہت آجسگی سے چلتی ہے اور down کہتے ہیں نرم جیسے ایک پار ہوتا ہے نرم ملائم چیز covered ہو flake ٹوٹے وے چھوٹے ٹکڑے اگر آپ کبھی اور سے برفواری کو دیکھیں تو وہ چھوٹے ٹکڑوں بھی صورت میں برف گیتی ہے جنگل جو ہے وہ خوبصورت ہے اندھیرہ اور گھنہ ہے جیسے دنیا میں بھی بہت خوبصورتی ہے لیکن دنیا کی خوبصورتی اپنی جگہ لیکن مجھے وعدے نبھانے ہے میری ذمہ داریاں ہیں جو مجھے پورا کرنی مجھے بہت لمبا سفر تیہ کرنا ہے سونے سے پہلے تو کیونکہ ہم تھک جاتے ہیں کام کر کے لیکن ہماری دمی داریاں ہیں لولی کہتے ہیں پورکشش کو خوبصورت کو جو اٹریکٹ کرے چیز اور ڈاک اینڈ ڈیپ گہرہ اور گھنہ یعنی جنگل جو ہے وہ بہت گہرہ ہے بہت کم روشنی اس میں آتی ہے پرامیسز کہتے ہیں وعدے کو جب آپ کوئی اپنا کام کی ذمہ داری اٹھائیں اور اسے پورا کرنا کی پورا کرنا رکھنا ان کی حفاظت کرنا جو تیہ شدہ ٹائم ہے اسی پہ اپنے کام پورا کرنا مائلز ٹو گو لمبا سفر اسی طرح زندگی جو ہے سفر ایر دیسٹینیشن یا منظر نہیں ہے اور سلیف نیند کہ ہم تھک جاتے ہیں تو پھر ہمیں نیند آ جاتی ہے تو انسان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پر دھیان دینا چاہیے دنیا کی رنگینیاں اسے اپنی طرح بلاتی ہیں لیکن یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن ہم اس کو کیسے پورا کر سکتے ہیں اگر ہم روز قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن کو میں نے آسان بنایا ہے تو ہم دنیا کی رنگینیوں کی طرف بے شک اٹریکٹ ہوتے ہیں لیکن اگر ہم روز ترجمے کے ساتھ خمز ہم تین آیات جو ہیں وہ قرآن کی پڑھیں سمجھیں میرا رب کون ہے وہ ہی مالک ہے وہ ہر وقت دیکھ رہا میں اس سے دعا طلب کرنی ہے اور اس کی مدد کے ساتھ ہی اپنی زندگی کے سفر کو پورا کرنا ہے اور پھر رب بھی ایسا ہے جس کو نیم سبق پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں